بہت بہت شکریہ جناب کل جو پشاور میں ایک اندھوناک واقعہ ہوا ہے اس پر ہر ذی شعور انسان ماتم کرنا ہے میں مجھے بحثت غیر مسلم جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کس طرح کے انسان ہیں کہ مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان سر مجھے شرم آ رہی ہے حقیقت میں کہ اس طرح سے اور وہ ایک مقدس ترین جگہ پر اسلام میں تو ہے کہ ایک انسان کا قطل پوری انسانیت کا قطل ہے اور یہ بدبخت کون سا انسان تھا جس نے اپنے اٹھاسی لوگوں کو شہید کیا اور کتنوں کو زخمی کیا میں تو کہتا ہوں کہ اس کو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ایسی عبرتناک سزا ملے گی کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا چیرمن صاحب جب میں نے یہ دیکھا میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے میرے آنکھوں سے آنسوں نکل گئے اور جب میں یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک زخمیوں کو لایا جا رہا ہے اور ہم کہاں تک محدود ہیں کہ ہم یہاں پر تازیتوں پر محدود ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ان کی مخروفت فرمائے ہم نہیں دیکھتے یہی یہی قاتلانہ حملے یہی جو اشادتیں بلوچستان میں بھی ہوئی تھی دوہزار تیرہ میں گواہ ہیں بکٹی صاحب دوہزار تیرہ میں جب نماز جنازہ کی جا رہی تھی تو وہاں پر بھی یہی خودکش حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے ڈی آئی جی سنبل صاحب شہید ہوئے اس طرح کی کئی واقعات ہیں فوجیوں پر فوجی ایڈوں پر حملے ہوئے تھے ہماری سیاسی پارٹی اوپر حملے ہوئے تھے کون سی ایک سیاسی پارٹی ہے مجھے بتائیں جو ان حملوں سے محفوظ نہیں پپلز پارٹی نے پپلز پارٹی کی محترمان رانی شہید محترمان بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ ہوا مجھے بتا اے این پی کے لوگوں پر قاتلانہ حملہ ہوا جے یو آئی کے لوگوں پر قاتلانہ حملہ ہوا ہیدری صاحب یہاں اس کے گواہ بیٹھے اللہ تعالی نے انہیں زندگی دئے بیٹھے ہوئے تو آپ مجھے بتائیں عمران خان پر ہوا سب پر قاتلانہ حملے ہوئے میں تو حیران ہوں کہ اس کے باوجود اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے مورود الزام ٹھہرا رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کو الزامات دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں تمام جناب چیئرمن میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری تمام پارٹیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہم تب متحد ہوں گے خدا نہ خواستہ میرے موہ میں خواہ کہ کوئی خودکش حملہ آوار آئے اور ہماری اسمبلی کو اڑھائے تب ہم اس کے متحد ہوں گے آپ کو یہ آپ کو شوق پہنچ رہا ہے مگر میں کہہ رہا ہوں کہ تاری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو وہ دور نہیں کہ یہ خودکش حملہ آوار یہاں بھی آ جائے اور ہم میں سے بھی کوئی زندہ نہ بچے اور ہمارے لئے دعائیں پھر کون کرے گا مجھے بتا ہے ہم تو ان کے لئے کر رہے ہیں ہمارے لئے کون کرے گا یہ میں الارامک سوچویشن بتا رہا ہوں کہ اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو یہ دن آئے گا اور وہ دن دور نہیں ہے جنابِ اللہ مگر میں حیران ہوں کہ کیوں ہمارے دوست اور یہاں پر آج مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے کچھ لوگوں نے سچائی بیان کی اب یہ سچائی جس طرح سے سید مشاہد حسین صاحب ہیں جس طرح سے رضا ربانی صاحب ہیں میں آپ کو یہ پیشنگوئی کرتا ہوں کہ ان کی پارٹیاں کو ان سے فارغ کر دیں گی یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی ہوگا کہ یہ اس طرح سے یہ بھی دور نہیں ہے یہاں پر پی ٹی آئی سے بھی کوئی اگر تو بھر بولو دنیش نہیں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں یہاں سے پی ٹی آئی سے بھی کوئی سچائی بیان کرے گا تو اس کو بھی دوسرے دن نکال دیا جائے گیا وہ اپنی لیڈروں کی خوشنگوضی کے لئے باتیں کریں گے جنابِ اللہ اور جنابِ اللہ ہمیں فخر ہے ہمیں کوئی نہیں نکالے گے بلوچستان اور عامی پارٹی سے کوئی ہم بات کرتے ہیں کھلا ہم کھلا میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتاتا ہوں جنابِ اللہ میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتاتا ہوں میں اور انوار لکھ صاحب دوسرے دو تین ہمارے منسٹر بلوچستان سے ہم امریکہ کے دورے پر گئے تھے جب ہم بتا رہے تھے امریکہ کے کانگریزمن کو وہاں کے قانوندانوں کو کہ جی پاکستان نے سبتر ہزار انسانوں کی جانوں کی قربانی دیئے وہ آپ کی وجہ سے تو وہ ہماری بات سننے کے لئے تیار نہیں تھے وہ ان کا جواب ہوتا تھا کیا آپ نے ڈالروں کے لئے دیئے ہمارے لئے نہیں دی تو ہمارے لئے شرمناک مقام ہے جنابِ اللہ یہ ہمارے لئے شرم مقام ہے یہ گواہ بیٹا ہے نور لکسا پھر ہمیں پاکستان کے ایمبیسی سے کہا گیا کہ جناب یہ بات نہ کرے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو ہم نے یہ باتیں کرنی چھوڑ دی تو جنابِ اللہ ہمیں اس تاریخی حقیقت کو دیکھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا دیکھیں ایک مثال ہے کہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے یہ خود کا شاملہ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے گھر میں بیدی نہ ہمیں پہلے ان بیدیوں کو دننا پڑے گا فیدا صاحب آپ نے کل بات کی تھی آپ کے ساتھی بات کریں گے آپ کے سوئے پلیز تشریر آپ نے کوئی پانچ چھے منٹ بات کی تھی جی فیدا صاحب شکریہ جنابِ چرمین میں بہت مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے مجھے ٹیم دے دیا اور ایک اہم ایشو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج صبح جب ہم آ رہے تھے دنیش بھی میرے ساتھ ہی تھا گاڑی میں تو مین روڈ پہ یہاں پہ جب گیٹ کینٹر ہو رہے تھے تو ہم سے آگے گاڑی تھی اور وہ گاڑی جو ہے انہوں نے پولیس والوں نے بے رکھا دیا ایک جوان لڑکا بیٹا ہوا تھا گیارہ بچ کر نو منٹ پہ اور وہ گاڑی اس کے اشارے کے باوجود وہ نہیں رکھ سکا آگے جو ہے دوسری گیٹ پہ جو انٹر ہو رہا تھا وہاں پہ انہوں نے پھر رکھا دیا اور سائٹ پہ کر لیا پھر ہمیں پتہ نہیں چلا کی کیا لیکن یقین جانے سر میں ایک بہت اہم ایشوی ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور پورا ہاؤس کے سامنے آج کل باہر آپ جائیں اتنے لوگ کہ سوچ بھی نہیں سکتے اسی طریقے سے پارلیمنٹ لاجز میں بھی یہی حالات ہیں خدا را خدا کیلئے کوئی وہ بنائے ساتھ کی سیکیورٹی بہت بہت بری حالات بہت اچھی سجیشن بناتے ہیں آپ لوگ بھی تاؤن کریں انشاءاللہ بناتے ہیں اور یہ جو ابھی آپ دیکھیں سر میرے خیال سے نیچے جو پورا حال ہے نا بری ہوئے ہیں لوگ ویڈیا وغیرہ اور یہ ساتھ جس کو روک لیتے ہیں پھر آپ لوگی شکایت کریں بلکہ کوئی شکایت کوئی بھی نہیں تینکیو کرتے ہیں ابھی اگر ایک منٹ آپ تینکیو سر تینکیو بس ہو گیا فیدہ صاحب عانریبل سینیٹرز زرکہ سوروردی